السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب براعت میں عبادت کیسے کریں اگر ہم صلاة التوبہ پڑھنا چاہتے ہیں صلاة التصویح پڑھنا چاہتے ہیں اور نفل وغیرہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کیسے پڑھیں کیسے عبادت کریں قرآن شریف کیسے پڑھیں تو پورا عبادت کا طریقہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جارہا ہوں دیکھئے شب براعت ایک فضیلت والی رات ہے عبادت کرنے کا اس میں بہت زیادہ ثواب ہے اور عبادت کے جتنے بھی کام ہم کر سکتے ہیں وہ کریں جو کر سکتے ہیں عبادت کا کام اگر آپ کا قرآن شریف پڑھنے کا دل کر رہے تو قرآن شریف پڑھیں اگر آپ کا ذکر کرنے کا دل کر رہے تو ذکر کریں کلمہ طیبہ پڑھیں اور آپ نفل وغیرہ پڑھنا چاہتے ہیں تو نفل پڑھیں قضہ پڑھیں قضہ نماز اگر آپ کی ہیں تو قضہ عمری سب سے پہلے آپ پڑھیں صلاة التوبہ پڑھ لیں صلاة الحاجت پڑھ لیں صلاة التصویح پڑھ لیں جو من کرے عبادت کے کاموں میں سے آپ کے کرنے کا وہ کریں ٹھیک ہے اچھا زادت ہر لوگ جو ہے نا وہ نفل نماز پڑھتے ہیں تو نفل نماز پڑھنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں مان لیجیے آپ کو دس رکعت پڑھنی ہیں بیس رکعت پڑھنی ہیں تو نفل نماز جو ہے وہ دو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے اور نفل نماز پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے کہ نیت باننے کے بعد اچھا نیت بھی دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ مان لیجیے دو سو رکعت پڑھنے جا رہے ہو سو رکعت پڑھنے جا رہے ہو یا بیس رکعت پڑھنے جا رہے ہو پچاس رکعت پڑھنے جا رہے ہو جتنی بھی آپ کو پڑھنی ہے آپ ایک بار میں بھی نیت کر سکتے ہو کہ اللہ میں پچاس رکعت نفل نماز پڑھنے جا رہوں ٹھیک ہے یا دس رکات پڑھ لے جا رہا ہوں یا آپ جتنی پڑھنے جا رہے ہیں کیونکہ نفل نماز دو دو رکات کر کے ہی پڑھی جاتی ہے تو آپ دو رکات ہر بار بھی نیت کر سکتے ہیں مان لیجئے دو رکات آپ پڑھنے جا رہا ہو تو نیت کر سکتے ہیں اللہ میں دو رکات نماز نفل پڑھنے جا رہا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کی محمرہ کعب شریف کی طرف اور آپ ایک بار میں نیت کر لو بیس رکات کی تیس رکعات کی تو پھر بار بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں بس آپ کھڑے ہو جاؤں نیت باندھو جیسے امام صاحب مولانا صاحب تراوی میں کرتے ہیں حافظ صاحب ہے نا اب بار بار وہ نیت تو نہیں باندھیں گے اگر نیت کریں گے تو بار ٹائم لگے گا وہ کھڑے ہوتے ہیں ڈائریکٹ اللہ اکبر تو ایک بار میں بھی آپ نیت کر سکتے ہو اور ہر دو رکعات میں بھی آپ نیت کر سکتے ہو نفل نماز دو دو رکعات کر کے ہی پڑھی جاتی ہے ویسے تو چار رکعات کر کے بھی ہم پڑھ سکتے لیکن نفل نماز میں بہتر یہ ہے افضل یہ ہے کہ دو رکعات کی نیت باندھی جائے دو دو رکعات کر کے نفل نماز پڑھی جائے پڑھنے کا دریقہ سیم ہوتا ہے نیت باندھنے کے بعد آپ نے سنہ پڑھنی ہے سنہ کے بعد سور فاتحہ پڑھنی ہے پھر اس کے بعد کوئی بھی صورت ملانی ہے جو آپ کو صورت یاد ہو ایک رکعات کمپلیٹ کریں دوسری رکعات میں بھی سیم اسی طرح سور فاتحہ پڑھنی ہے اور سور فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت ملانی ہے اس طرح سے دو دو رکعات کر کے آپ جتنی مردی آپ اتنی رکعات نفل نماز کی پڑھ سکتے ہو اچھا اگر آپ صلات التوبہ پڑھنا چاہ رہے ہو ہے نا صلات الحاجت پڑھنا چاہ رہے ہو تو صلات الحاجت کی جو نماز ہوتی ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کسی ضرورت کو مانگنا اور خاص کر کے وہ دو رکعات نماز اسی نیت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں کہ اللہ میری یہ ضرورت ہے میری یہ ضرورت کو آپ پوری فرما دیجئے اس نماز کو صلات الحاجت کہتی ہے جاتا ہے صلات التوبہ اس نماز کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے دو رکعات نماز پڑھ کر اپنے گناہ کی معافی مانگی جائے خاص طور پر تو صلات التوبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو اچھا یہ جو نمازیں ہیں صلات التوبہ ہے صلات الحاجت ہے ہے نا اور جو نفل نماز ہیں یہ سیم پڑھی جاتی ہیں بس نیت کا فرق ہوتا ہے نیت کا ڈیفرنس ہے باقی سب کچھ پڑھنے کا طریقہ سیم ہوتا ہے سیم طریقہ ہے بالکل بس آپ نیت یہ کرلو کہ مالی جیے صلات التوبہ کا پڑھی جاتی ہے جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے آپ کو اپنا کوئی ماضی میں پاسٹ میں کیا ہوا کوئی گناہ یاد آگیا آپ کی کوئی ضرورت ہے آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا آپ کا کوئی کام نہیں بن رہا ہے تو آپ صلات الحاجت یعنی ضرورت کی نماز اسی نیت کے ساتھ پڑھو کہ اللہ میں دو رکعت پڑھنے جا رہا ہوں پڑھنے جا رہی ہوں میرا یہ کام ہٹکوا میرا یہ کام ہو جائے دو رکعت نماز پڑھو اللہ سے دعا مانگو تو جتنی بھی طرح کی نفل نمازیں ہیں سب کی پڑھنے کا طریقہ سیم ہوتا ہے بس نیت کا فراغ ہوتا ہے اور صلات و تصویح بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں تو صلات و تصویح کا طریقہ میں نے آلریڈی الیکسی کلیب بنا کے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اچھا تحجد کا احتمام کریں اس رات میں تحجد کی نماز کا خاص احتمام کریں کیونکہ عام دنوں میں تو ہم لوگ تحجد نہیں پڑھ باتے ہیں لیکن یہ موقع ہوتا ہے جس میں ہمیں سہری بھی کرنی ہوتی عبادت بھی ہم کر رہے ہوتے تو بھلے سے شروع کے حصے میں آپ تھوڑا بہت سوجا و نیند آرہی ہیں لیکن تحجد مسنی ہونا چاہیے اور تحجد کی نماز کا بھی طریقہ سیم ہوتا ہے دو دو رکعت کر کے تحجد کی نماز آپ چار رکعت پڑھ لو چھ رکعت پڑھ لو آٹھ رکعت پڑھ لو بارہ رکعت پڑھ لو ٹھیک ہے یہ بھی سیم ہے نیت تحجد کی ہوگی بس ٹھیک ہے تو نمازوں کے سلسلے میں تو یہ بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دی اب قضائے عمری آپ کو پڑھنی ہے تو آپ قضائے عمری بھی پڑھ سکتے ہو قضائے عمری پڑھنے کا بھی بلکل آسان طریقہ ہے مان لیجئے آپ شب برات میں جو ہے نا وہ پچاس نمازیں پڑھنے جا رہے ہو تو آپ نیت کرو نیت آپ کو اسی طرح سے کرنی ہے کہ اللہ جو سب سے پہلی میری فجر چھوٹی ہوئی تھی وہ میں پڑھنے جا رہا ہوں جو سب سے پہلے میری فجر چھوٹی تھی وہ پڑھنے جا رہا ہوں جو سب سے پہلے زہر میری چھوٹی تھی وہ پڑھنے جا رہا ہوں جو سب سے پہلے میری اثر چھوٹی تھی قضاء اللہ وہ میں قضاء پڑھنے جا رہا ہوں تو اس طرح سے آپ نیت کرو گے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے دیکھو بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ وہمی ہوتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے میری نیت نہیں ہوئی میرے نیت نہیں ہوئی تو وہ تسلی کے لیے زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو قضاء نمازوں میں آپ کو سب سے پہلے یہی بولنا ہے کہ سب سے پہلے جو چھوٹی تھی کیونکہ جتنی بھی نمازیں آپ کی چھوٹی ہوئی ہے تو اس میں جو سب سے پہلی ہوگی جب وہ آپ ادا کرلوگے تو سیکنڈ جو ہوگی وہ فسٹ پہ آ جائے گی. تو اس طرح سے نیت کرنے میں بھی آسانی رہے گی اور قضاء عمری کے لیے آپ اندازہ لگا لو کہ آپ کی کتنی نمازیں ٹوٹا چھوٹی ہوئی ہیں کتنی نمازیں آپ کی چھوٹی ہو سکتی ہیں ساری زندگی میں آپ کی کاؤنٹنگ کرنے کے بعد حساب لگانے کے بعد دل جس طرف مطمئن ہو جائے آپ نے غور و فکر کیا تو آپ کا دل اس بات پر مطمئن ہوا کہ آپ کی تقریباً ایک ہزار نمازیں ساری زندگی میں چھوٹی ہوئی ہوں گی اب آپ پڑھنا شروع کر دو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایسے تھے کہ پانچوں وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو پھر آپ حساب لگا لو کہ زہر کی کتنی ہوں گی اثر کی کتنی ہوں گی پورا ایک ٹاپک ہے قضاء عمری نماز پڑھنے کا آسان طریقہ آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں قضاء عمری اے ایم قاسمی یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سمجھ آ جائے گا کہ پورا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے لیکن نیت ایسے ہی ہونی ہے اور اگر آپ کو پتہ نہیں بھی ہے میں لیجے آپ حساب میں لگانا چاہ رہے ٹائم بہت خرچ ہوگا تو قضاء عمری آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح سے پڑھو گے کہ سب سے پہلے جو فجر چھوٹی ہوتی وہ میں پڑھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے زہر جو چھوٹی ہوتی وہ پڑھنے جا رہا ہوں اچھا آپ فجر کی نماز زیادہ چھوڑتے ہیں لوگ تو فجر کی ایک بار میں بھی آپ قضاء کر سکتے ہو جتنی آپ قضاء نمازیں فجر کی پڑھو گے وہ ڈائری میں نوٹ کر لو سو نمازیں میں نے پڑھ لی پچاس نمازیں پڑھ لی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ قضاء نمازیں بھی پڑھ سکتے ہو یہ تو نمازوں کے مسئلے میں بات ہو گئی اب قرآن کے سلسلے میں بات کرتے ہیں قرآن مجید کتنا پڑھنا ہے قرآن مجید پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے آپ جتنا قرآن مجید پڑھ سکتے اتنا قرآن مجید پڑھو ایک پارہ پڑھ لو دو پارہ پڑھ لو تین پارہ پڑھ لو جو جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ قرآن مجید بھی پڑھ لو کچھ ذکر و اسکار کر لو ذکر و اسکار یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دروش شریف کی تسبیح پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ مراقبہ بھی کر سکتے ہیں مراقبہ کس کو کہتے ہیں یوٹیوب پر آپ دیکھئے گا مراقبہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا آکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف توجہ کر کے یہ غور کرنا کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ نازل ہو رہی ہے اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے تو آپ مراقبہ بھی کر سکتے ہیں اور ایک حصہ دعاؤں کے لئے رکھیں ٹھیک ہے نا دعا خوب مانگیں اس رات میں جتنا ہو سکے دعا مانگیں جتنا ہو سکے دعا مانگیں اچھا قبرستان جانے کے سلسلے میں اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ قبرستان جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب بارات میں صرف ایک بار ہے بس ایک بار حضور علیہ السلام قبرستان گئے ہیں تو اس کو واجب نہیں سمجھنا چاہیے جیسے کہ جتھے کے جتھے بنا کے لوگ قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان کبھی چلے جاؤ کبھی مت جاؤ اس کو اتنا لازم مت سمجھو جتنا لازم شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے حضور علیہ السلام ساری زندگی میں ایک بار شب بارات کے موقع پر قبرستان گئے ہیں اور حدیث سے یہی ثابت ہے اس لئے فقہ نے اس کو مستحب کہا ہے تو اس کو ضروری نہ سمجھ جائے واجب نہ سمجھ جائے کوئی جانا چاہ رہا ہے تو چلا جائے یہ نہیں کہ کوئی جا رہا ہے اور کوئی نہیں جا رہا ہے تو جانے والے نہ جانے والوں کو برا سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے قبرستان بھی آپ جا سکتے ہیں جائز ہے لیکن اس کو سنت نہ سمجھ جائے بلکہ حضور علیہ السلام سے کبھی جانا بھی ثابت ہے کبھی نہیں بھی ہے اس لئے کبھی جائیں کبھی نہ جائیں اسی لیبل پر ہمیں وہ کام کرنا ہے جس لیبل سے شریعت سے وہ کام ثابت ہو اس کے علاوہ جتنی بھی خرافات ہوتی ہیں شب برا سے متعلق جیسے کہ حلوے بنانا یہ بنانا وہ بنانا تو یہ ایک عبادت کی رات ہے اس کو عبادت میں گزاریے آپ حلوے بنانا اور کھانے بنانا کہیں نہیں عبادت ہو سکتا اب آپ دیکھئے کھانے بنانے کو تو اسلام میں کہیں نہیں عبادت کہا گیا ہے بلکہ روزے رکھنا اسلام میں عبادت ہے کھانے بنانا عبادت نہیں ہے کھانے کھلانا عبادت ہے وہ بھی کھانے ہم لوگ بنا کے کھلاتے ہیں تو اپنے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں غریبوں کو کھلانا سواب ہے بارہل یہ شب برات سے متعلق کوئی ضروری باتیں تھیں میں نے سچا آپ لوگوں سے کلیر کر دی جائیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ایک بات اور ذہن میں آئی وہ میں آرد کر دوں کہ مسجد میں جا کے عبادت کرنا کوئی ضروری نہیں آپ گھر پہ بھی نفل نمازیں پڑھ سکتے ہو خواتین گھر پہ نفل نمازیں پڑھ سکتی ہیں اور مسجد میں لوگ جماعت کے ساتھ نفل نمازیں پڑھتے ہیں صلات و تصویح کی جماعت چل رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کی جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ایسی نمازوں کو ہمیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے تمام فقہ نے یہ مسئلہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے جیسے پانچوں وقت کی فرض نمازیں ہیں اور نمازِ کصوف نمازِ خصوف ہے نا اسی طرح سے تراوی کی نماز حضور علیہ وسلم سے جماعت کے ساتھ ثابت ہے اس کے علاوہ جتنی بھی نفل نمازیں ہیں سب کو تنہے تنہا پڑھنا چاہیے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے امام ابو حنیفہ احناف کے نزدیک تو صلات و تصویح کی نماز یا کوئی بھی نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مکروح تحریمی ہے اسی لئے سواب تو دور کی باتیں گناہ ملے گا اسی لئے اپنی تنہ تنہا نماز پڑھیں آپ نفل نمازیں پڑھیں اور جو نمازیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھے لیکن جماعت کے ساتھ نفل نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے شریعت میں کہیں سے ثابت نہیں ہے فوقہ نے اس کو مکروح تنظیحی اور تحریمی لکھا ہے اسی لئے اس سے بچنا چاہیے بعض مسجدوں میں جماعت کے ساتھ صلات و تصویح کی نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں اور گلیوں میں ٹہلنے پھرنے شور مچانے اس سے بچنا چاہیے جتنی عبادت کرنی ہے اتنی عبادت کرو اور عبادت کرنے کا من نہیں ہو رہا تو گلیوں میں ٹہلو سو جاؤ ٹہلنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے بھومنے کی ضرورت نہیں ہے مڈرگشتیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نید آ رہی ہے آپ سو جاؤ لیکن یہ کام نہ کرو آپ اپنا ٹائم برباد نہ کرو موبائل میں برباد مت کرو بلکہ سو جاؤ اور تحجد کی نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو ٹھیک ہے کافی ہے اور مسجد میں جو لوگ جا کے عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ مسجد میں جا کے بھی کر سکتے ہیں اور جو لوگ گھر میں عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں بلکہ افضل فقہانیں محدیسین نے یہ لکھا ہے کہ نفل عبادت گھر میں کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً حدیث بھی ہے مفہوم یہ ہے کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بنا کرو یعنی اپنے گھر میں عبادت کرو تو اسی لئے گھر میں بھی عبادت کا ایک حصہ ہمیں کرنا چاہیے ہاں مسجد میں دل لگتا ہے قبیت لگتی ہے ماحول ہوتا ہے لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ حصہ عبادت کا ہمیں گھر پہ بھی کرنا چاہیے تو یہ کوئی ضروری باتیں تھیں میں نے سوچا آپ لوگ سے شیئر کر دی جائے اس کے لئے کوئی شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ